شمالی وزرستان کے علاقے میران شاہ میں خودکش دھماکہ آئی ایس پی آر کے مطابق تین اہلکار اور تین بچے شہید ہوئے شہید اہلکاروں میں لانس حوالدار زبیر قادر سپاہی عزیز اسفر اور سپاہی قاسم مقصود شامل ہیں پیٹرولیم مستوات کی قیمتوں میں پچاسی روپے فی لیٹر تک اضافے کی تجویز حتمی فیصلہ وزیراعظم شہباز شریف کریں گے اگرہ نے سبسٹی مرحلہ وار یا مکمل ختم کرنے کی تجویز دی پہلی تجویز کے مطابق پیٹرول اکتیس روپے فی لیٹر مہنگا کیا جائے دوسری کے مطابق پیٹرول پنتالیس روپے فی لیٹر مہنگا کرنے کی سفارش کی گئی دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے بجلی بندش کا دورانیا کم نہ ہو سکا کراچی میں چھے سے بارہ گھنٹے تک کیلو چیرنگ پنجاب کے مختلف شہروں میں بجلی کی آنکھ مچھولی چاری ملک میں شدید ترین گلمی کی لہر برقرار لاہور کا پارہ چھےالیس ڈگری اسلام آباد تین تالیس اور کراچی میں بیالیس ڈگری سینٹی گریٹ تک گرمی کوئٹہ کے شہری بھی بے حال سردخانوں میں برس پگھلنے لگی سوپر سیاسی سنڈے بڑی جماعتیں میدان سجائیں گی مسلم لیگ آج گجرات میں عوامی طاقت کا مظاہرہ کرے گی مریم نواز اور وزرعالہ پنجاب ہمسہ شہداز خطاب کریں گے تحریک انصاف آج فیصل آباد میں پڑاو ڈالے گی دھوبی گارٹ کے گراؤن میں عمران خان کارکنوں کا لہو گرمائیں گے چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی کراچی آمد پر چیالوں کی بھرپور استقبال کی تیاری پارٹی پرچم اور بینرز لگا دیئے ملک سے باہر اور ملک کے اندر ایک سازش ہو رہی ہے اور وہ سازش یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کی جان لے لی جائے میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروای ہے جو جو اس سازش میں ملوث ہے میں نے ایک ایک کا نام لیا اس ویڈیو میں ملک کے اندر اور باہر مجھے مارنے کی سازش ہو رہی ہے ویڈیو ریکارڈ کروا دی تمام کرداروں کے نام بتا دیئے مجھے کچھ ہوا تو ویڈیو ساری قوم کے سامنے آئے گی عمران خان کا سیالکھورٹ میں جلسے سے خطاب نواز شریف اور نون لیگ کو بزدل قرار دے دیا بولے ان ڈاکوں کے خلاف نہ نکلے تو ملک تباہ ہو جائے گا بیس مائی کے بعد کال دوں گا سب نے اسلام آباد پہنچنا ہے جس طرح سے اس نے امریکی سازش کا بیانیاں بنایا تھا وہ کوئی نہ تین افتے چلا ہے اب وہ تھوڑا مدم پڑ گیا تھا تو اب یہ نیا ڈراما اس نے شروع کر دی ہے کوئی ایسی صورت نہیں ہے اور اگر اس کے پاس کوئی ایویڈنس ہے تو یہ سامنے لائے وفاقی وزر داخلہ رانہ سناؤلہ نے امران خان کے قتل کی سازش کے بیان کو ڈراما قرار دے دیا لندن میں سما سے خصوصی گفتگو میں کہا اگر کوئی ثبوت ہے تو فراہم کیا جائے وہ مقدمہ درش کروائیں گے تفتیش کروائیں گے سند اسیمبلی میں قائد حزب اختلاف حلیم عدل شیخ کی رہائش گاہ پر کراچی پولس کا دوسری مرتبہ چھاپا دس سے زائد موبائلز پہنچی گھر میں ناملنے پر علی نامی کارکن کو گرفتار کر کے لے گئے حلیم عدل آصف علی زرداری پر برس پڑے مقدمے ہمیں نہیں رکھ سکتے ہیں زرداری تمہاری کرسی ٹکام بے تو تمہارے بیٹے کی ٹانک رہی ہے تمہاری کرسیاں ہل رہی ہیں چند دنوں کی بات ہے انشاءاللہ تم لوگوں کے ساتھ وہ ہوگا جو سری لنکا والوں کے ساتھ ہوگا تیار ہو جاؤ یہ قوم تمہیں نہیں چھوڑے گی آرمی چیف جنر کمر جعوید باجوا کا کور ہیڈکوارٹرز بھاولپور کا دورہ صفحہ سالان کو فارمیشنل تیاریوں اور انتظامی امور پر بریفنگ دی گئی آرمی چیف نے افسران اور جوانوں سے ملاقات کی حوصلے اور عظم کو سراہا پاکستان میں پولیو کا ایک اور کیس رپورٹ شمالی وزیرستان میں ایک سالہ بچے میں وائرس کی تصدیق ہو گئی روانسال پولیو کا تیسرا کیس سامنے آیا ڈیرہ بکٹی میں حیزے کے مزید دو سو پچیس کیس رپورٹ متاثرہ افراد کی تعداد بائیس سو سے بھی زیادہ ہو گئی اب تک چھے افراد جہاں بہا کھو چکے ہیں سابق آسٹریل وی کرکٹر انڈریو سائمن ٹرافک حادثے میں ہلاک ہو گئے ان کی گاڑی ٹاؤنز بیل میں کوئنز لینڈ میں حادثے کا شکار ہوئی چھالیس سالہ انڈریو سائمن اس سال انتقال کرنے والے تیسرے آسٹریل وی کرکٹر ہیں چولستان کے خوش سالی سے ستائے ہوئے باسیوں کی سن لی گئی چولستان کی نہروں میں پانی چھوڑ دیا گیا ہیت کاسم والا سے نکلنے والی ون آر نہر اور سکس آر میں پانی چھوڑا گیا